یہ ہیں امبرین راؤف جو ایک سکول ٹیچر ہیں اور یہ ہیں تبارک حسین جو ان کے رکشہ ڈرائیور ہیں ان کو پک اینڈ ڈراب کی سروس دیا کرتے تھے اسی دوران ان کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور بعد شادی تک جا پہنچی انہوں نے مجھے پرپوز بھی کیا نماز پڑھ کر دماغاں کرنا رہاں میں آکھا یا اللہ توڑ چاڑی ڈائریکٹ ہی ہاں کر دی نہیں ڈائریکٹ تو نہیں کی تھی ایک دو دن نخلے دکھائے تھے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ بہو عبداللہ خواہ ناظرین محبت کی ایسی خوبصورت مثال جو آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی ان سے جانتے ہیں انہی کی کہانی کے کس نے کتنی مخالفت کی تھی شادی میں اور کون ساتھی تھا اور اس ٹائم کیا فیلنگز تھی آپ تو ایک سکول ڈیچر تھی وہ آپ کے رکشہ ڈرائیور تھے تو کیسے محبت ہوگی یہ ان کا جگ کیسے لگا اصل میں میں ان کے ساتھ شفٹ لگی بھی تھی میں ان کے ساتھ آتی جاتی تھی اور سکول جاتی تھی یہ مجھے لے کے جاتے تھے لے کے آتے تھے بس اسی دوران جو ہے گھر سے ہی لے گئے جی بالکل گھر سے ہی لے گئے ہماری انڈرسٹیننگ ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا ایک جوان لڑکی میں نکھرہ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بھی رکشہ ڈرائیور سے کیسے باتایا ایک شریف ہوتا ہے پھر اس نے اتماز تا ہوتا سنا ہے اتماز کی طالب ہے جب آپ فرز کریں سکول میں جایا کرتی تھی تو گپل گاتے تھے آپس میں نہیں پہلے پہلے تو نہیں رگاتے تھے لیکن ویسے مجھے ان کی سادگی ان کی شرافت بہت اچھی لگی تھی اور پھر انہوں نے مجھے پرپوس بھی کیا کس طرح گھٹنا لگا گی وہ ollut کا تو کریں کہ آپ جو چی اب آپ نے کہا تو کریں ڈان کھڈی تکٹس اور مجھے رہے کھڈی تکٹس کیسی موقع لائدہ تے لالو گپ شب ہوئی کیسے سٹارٹ گپ شب میرا خیال ہے پہلے بھائی کیتی تھی نہیں کچھ بھی نہیں کیتی تھی اسی طرح ہوا تھا کہ میں نے ایک دن چھٹی کی تھی اور یہ بہت فکر مند تھے دوسرے دن میرے سے پوچھا کیوں نہیں آئی مجھے بہت فکر رہی سر تو انہوں نے کیا فکران چڑھ گئی اچھی میں کھا پتہ نہیں بسائی دو گھر آئی نہیں میڈم رہی سے پھر میں پوچھ لیا پھر اسی طرح ہی تھوڑی تھوڑی ہماری بات چیت ہونی شروع ہی مطلب زیادہ لمبا چوڑا کوئی افیار نہیں چیدا ہمارا انہوں نے پھر مجھے پروپوس کیا انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں آپ نے ڈیریکٹ ہی ہاں کر دی نہیں ڈیریکٹ تو نہیں کی تھی ایک دو دن نخرے دکھائے تھے یعنی پھر جب انہوں نے پروپوس کیا تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ جاتی رہی ہے یا نہیں جی اس کے بعد جاتی رہی ہوں لیکن جب ہم لوگوں کی بات شہر تیہ ہوگی پہلے وہ ہماری کہتے ہیں کہ دعائے خیر ہوگی وہ جب ہوگی تو اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ نہیں آتی جاتی تھی آپ کی طرف سے تو بہت مشکت ہوئی ہوگی ظاہر ہے آپ نے پسند کی آپ نے پرپوس کیا پھر دوسری چیز گھر والوں کی طرف سے بھی کچھ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں میرے خواہد میں پہلے یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا آپ کی فیملی کو گھر والوں نے تو ایک دفع میں نے کہا انہوں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے جا کہ ٹرائی کرنے پھر ایک بار ہی انہوں نے کہا شہر نکوڑی ہے تو ایتھے گراہ میں نے کہا اللہ تو اکل تسی جاؤ پتا کرو جائے ٹھیک ہے پھر لیکن اندر میں آپ کو پتا تھا کہ مننے میں ہی نہیں ہاں بالکل ہی نہیں پھر ہی نہیں پھر ہی نہیں پھر ہی نہیں پھر ہی نہیں ہی نہیں اس ٹائم فیلنگز کیا تھی جب یہ سارا پروسس چل رہا تھا در بھی ہوتا پتہ نہیں ان کی فیملی مانے میں رکشاہ ڈرائیور وہ سکول ٹیچر اور وہ بھی اچھے سکول میں اور خوبصورت بہت زیادہ چاڑھی توڑ چڑھا شادی ہوگا کبول ہوگی کبھ پنگڑے شنگڑے بھی پائے کبھ پنگڑے سے پائے بڑی خوشی ہوئی اللہ دعا قبول کی تھی اچھا میں آپ سے جانا جاؤں گا آپ کی فیملی کا پوائنٹ اف یو جب ان کا رشتہ آیا آپ کے گھر میں ظاہر ہے آپ کو وہ تو سو مل سکتے تھے اس طرح اور خوبصورت جوان بھی پھر اچھا خوبصورت بھی جوان بھی پڑھے لکھے بھی تو انہوں نے گھر والوں نے کیا کہا کہ یا رکشے ڈرائیور میں کیا دیکھا آپ نے جی بلکل گھر والوں نے کافی ابجیکشن کیا تھا خاص طور پر میری امی نے ان کی مرضی نہیں تھی وہ کہہ رہی تھی مطلب میرے اس دوران بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے اور امی جو ہے اس چیز پر امادہ نہیں ہو رہی تھی بھائی چھوٹا تھا اس کی طرف سے تو کوئی خاص مخالفت نہیں تھی لیکن ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے ان کی مرضی ہے میرے ابو میرسد بہت محبت کرتے تھے اور وہ ان کے میں سب بڑی بڑی تھی سب بہن بھائیوں میں تو وہ میری ہر بات مانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر انہوں نے کچھ سوچا ہے تو بہتر ہی سوچا ہوگا تو بس اسی طرح یہ مطلب اتنی خوش نہیں تھے میرے گھر والے لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہماری بیٹی کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں میں نے دباغ رکھا ہوا ملے پینڈی سے دی اور یہ کہاں سے تھے یہ جہلم سے بلانگ کرتے ہیں مطلب تو انہوں نے کچھ لیا ہے پینڈی پہر میں پینڈی پہر میں پھر دوبارہ ہی آئے اور اسی بھی سرندر کرتا بہل کو اساں کہ چلو یہ تھا یار پینڈی داسی بھی نال ہی سارے دوست کیا کہتے تھے آپ کو یار وہ مسجد داسجی تنمازہ پڑھتا رہا دیڑے آرہ سر بڑا کچھ قسمت ہے تو پیسے دعا کرنا رہے ہیں جوڑے آسمانہ سے بڑھنے ہیں اللہ سچے جوڑا پڑھایا ہی نصیب لکھیا ہی اللہ تماما قبول کر لیا میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ تھے کافی وہ مجھے کرتے بھی تھے کہ آپ ادھر کیسے رہ رہی ہیں آپ کو جو آپ ان کو لے جائیں آپ انڈی میں رہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے وہاں پہ بہت اچھا وقت گزارا اور فائنینشلی تھوڑا سا تھا تو اس میں بھی میں نے تقریباً وہاں پہ سکول چلایا ہے ہر جگہ پہ انہوں نے بھی مجھے ساتھ سپورٹ کیا انہوں نے مجھے سکول بنا کے دیا اور بڑا اچھا ہمارا واپس سلسلہ چلتا رہا اور مطلب مل جل کے آپ اگر رہیں پیار محبت سے یہ تو نہیں ہے نا کہ چار دن آپ نے محبت کی تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر مشکل آئی تو آپ ساتھ چھوڑ گے اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ جب مشکل میں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں کتنی اچھی بات کی علیہ جی اتھا ہے بہت مشکل ہے انہوں نے ساتھ دیتا ہے ہر طریقے ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے نظام چل رہے ہیں کرایا مکان بھی کرایا باقی بچے تعلیم نہیں ہیں سارا نظام اللہ باقی چلا رہے ہیں بس مل جل کے ساتھ چلا رہے ہیں ابھی کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ کیونکہ اچھی لائف آپ گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑا کوپریٹیو بہیویر ہے ہمارے تین بچے ہیں ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ ہمارا 15 ایئرز کا ہے اور دو بیٹیاں ہیں ایک 12 ایئرز کی ہے بہت اچھا وقت گزار ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی کرتے ہیں تو آگے زندگی اس چیز کا نام ہے اس کو نبھائیں پیار محبت سے ہمدردی سے شادی کی اور چار دن بعد لڑائی جگڑا کیا جس طرح انہوں نے کہا نکاح کو عام اور آسان کرو تاکہ ہم بھی شادی کر سکے میں یہ کہنا چاہوں کہ محبت فاتح عالم دیکھتے ہیں اردو بائیٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ ہنے کے بعد محبت فاتح محبت فاتح محبت فاتح محبت فاتح